جب فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فیرون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکل پڑے تو یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ بے شک فیرون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں لہذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیے اس پر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے مدین ایک سہرائی بستی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحب زادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا اور یہ بستی فیرون کی سلطنت کے حدود سے باہر تھا جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس زادے راہ تھی نہ اچھی سواری اور نہ کوئی ہمراہ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی آپ نے دیکھا تھا نہ اسے تیہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام مسلسل آٹھ روز تک یوں ہی چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اللہ نے فشتوں کے ذریعہ حضرت موسیٰ کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر موجود ایک کوئے پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے الہدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روکے رکھا ہے کہ لوگ پانی پلا کر جائیں اور کونہ خالی ہو تو وہ پانی لیں چونکہ کونے کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے حجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا کہ جو ایک کنارے کھڑی تھی اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فیرون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کونے کے قریب گئے آپ نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم گئے لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی کبتی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے لہذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہڑ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے اگر آپ پانی کھیج سکتے ہیں تو کھیج لیجئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا لیکن حضرت موسیٰ اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کھیج کر کوئے سے پانی نکالا جسے آٹھ یا دس لوگ مل کر کھیج رہے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہڑ گئے اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تھی اور حضرت موسیٰ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا آپ تنہا اور شہر میں اجنبی تھے اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرہ نہ تھا اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تُو میرے لیے اتارے محتاج ہوں ادھر جب یہ دونوں خاتون کونے کے پانی کا استعمال کر چکیں تو واپس اپنے گھر چلی گئیں دراصل یہ دونوں خاتون حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹیاں تھی جب وہ عام دنوں کے نزبت گھر جلدی واپس آئیں تو ان کے والد حضرت شویب نے فرمایا اے میری بیٹیوں اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہے انہوں نے عرص کی کہ کونے کے پاس ایک نیک مرد ملا تھا اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا اس پر حضرت شویب نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب زادی چہرے کو کپڑوں سے ڈھا کے پردے کرتے ہوئے اور شرماتی ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لئے کیا ہے حضرت موسیٰ پہلے تو عجرت لینے کے لئے راضی نہ ہوئے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ شخص اللہ کے پیغمبر شویب علیہ السلام ہے تو آپ ان کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے اس خاتون کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے حضرت موسیٰ نے اس خاتون سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں اور اس طرح آپ حضرت شویب کے مکان تک پہنچ گئے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر شویب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا پھر حضرت شویب نے فرمایا کہ بیٹھئے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے حضرت موسیٰ نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حضرت شویب نے کہا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا حضرت شویب نے فرمایا اے جوان ایسا نہیں ہے یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں ہوگا بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شویب سے مصر کے احوال فرون کے ساتھ گزرے وقت اپنی پیدائیس سے لے کر قبطی کے قتل اور فرونیوں کے آپ کے جان کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے حضرت شویب نے فرمایا کہ اب آپ کو فرون اور فرونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ یہاں مدین میں فرون کی حکومت اور سلطنت نہیں ہے جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شویب کی ایک بیٹی نے عرص کیا اببا جان آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانتدار بھی ہو حضرت شویب نے اپنی صاحب زادی سے کہا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا علم کیسے ہوا خاتون نے عرص کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تنہا کوئے کے ڈول کو اکیلے کھینچ لیا جس کو دس سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہوا کے جھونکوں سے میرا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ دکھ جائے یہ سن کر حضرت شویب موسیٰ علیہ السلام کی عالی اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک پیشکش کی کہ آپ میری ایک صاحبزادی سے نکاح کر لیں حضرت شویب نے کہا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو آٹھ برس میری ملازمت کرنی ہوگی لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر رضا مند ہو گئے اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت شویب علیہ السلام کے درمیان یہ معایدہ تیپ آیا اور حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شویب کی بڑی صاحبزادی جن کا نام سفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا حضرت موسیٰ نے سات برس کے بجائے پورے دس سال کی میاد پوری فرمائی اور حضرت شویب کی بکریاں مدین کے وادیوں میں چرائے مدین میں گزرے وہ دس سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے سب سے بہترین اور پرسکون وقت تھا حضرت موسیٰ کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کسرت تھی آپ کو حضرت شویب جیسا سسر اور استاد ملا جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اور سفورہ جیسی نیک صفت ہمسفر ملی جس سے آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی لیکن حضرت موسیٰ اپنی تمام زندگی چرواہے بنے نہیں گزار سکتے تھے باوجود اس کے کہ حضرت شویب کے پاس مدین میں رہنا ہی حضرت موسیٰ کے لیے غنیمت تھا مگر وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں اور جہالت نادانی اور بے خبری میں غرق ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو فیرون کے تاغوتی حکومت کو الٹنے کے مقصد سے کھڑا کیا تھا اور یہی احساس انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہی تھی لہذا دس سالوں بعد حضرت شویب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت موسیٰ اپنی زوجہ سفورہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا اور آپ نے مدین میں پناہ لی آپ کی نیکی اور شرافت کا صلح یہ ملا کہ جہاں شویب علیہ السلام جیسے برگزیدہ ہستی کے سایہ رحمت میں آپ کو ایک نیک ہمسفر بیوی ملی وہیں ایک آرامدہ اور محفوظ مقام میں آپ کو پناہ حاصل ہوئی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین متا نیک عورت ہے نیز حلال رزق جو ایک صالح بندے کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے حضرت موسیٰ کو مدین میں مؤثر ہوا اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام اور تبلیغ کے لیے ان تمام آرائش اور نعمتوں کو خیر آباد کہا اور دعوت دین کے خاطر ان تمام رحمتوں کو قربان کر کے فیرون سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور تمام تر مشکل حالات میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو بندے کا واحد سہارا ہوتا ہے